السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو رمضان کے لئے بہت ہی امیزنگ ٹپس لے کر آئیوں آپ رمضان سے پہلے ان کو ضرور بنا کر رکھ دیجئے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا آپ نے ٹائم کی بھی بچت ہوگی ٹپ نمبر ایک میرے پاس یہ ہے جسے کہ ہمیں پتہ ہے رمضان میں چٹنی بہت زیادہ بنتی ہے دھنیا ہے پودینہ ہے سبز میٹ چھے ہیں یہ زیادہ استعمال ہوتی ہیں اور ہم پہلے ہی ان کو لے کر خوش کر کے دھو کے صاف کر کے سٹور کر دیتے ہیں تاکہ رمضان میں بار بار دھونے کی بچت ہو اور ہمارا ٹائم بچ جائے تو آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے ٹیشو پیپر لینے ہیں یا کارٹن پیپر لینے ہیں اور ان سبزیوں کو ان کے اندر اس طرح سے ریپیٹ دینا ہے اس طرح کی ہے کہ آپ کی سبزیاں جو یہ دھنیا ہے پودینہ ہے یہ بلکل ترو تازہ اور خوشک رہے گا اب نہ ہی یہ خراب ہوں گی نہ ہی اس میں نمی پیدا ہوگی آپ ٹیشو پیپر لینے سکتے ہیں کارٹن پیپر لینے سکتے ہیں اس طرح سے باکس بنا لیں اور پھر ایک بلاسٹک کے ڈبے کے اندر ان سب کو آپ نے رکھ کے دھکن بن کر کے اس کو فریچ میں رکھ دیں پندرہ دن تک یہ آپ کے بلکل فریش رہیں گے بلکل ترو تازہ رہیں گے ٹیپ نمبر تھری بہت ہی امیزنگ ڈرنک بنا کر دینے لگی ہوں آپ کو افطار کے لیے آپ افطار میں ضرور استعمال کیجئے گا آپ بہت ہی فریش فیل کریں گے آپ کی توانائی بھی بہار رہے گی میں نے تھوڑا سا اس کے اندر پودینہ لیا ہے اور لیمو جب آپ نے رست نکالنا ہو تو ان کو پہلے اس طرح سے رگڑ لیں بہت ہی اچھا رست نکلتا ہے پودینے کے اندر میں جو تین چار لیمو تھے میرے پاس پانچ تھے پانچ لیمو کا رست میں نکال لوں گی اور پھر تھوڑا سا اس میں میں کالا نمک ایڈ کروں گی کالا نمک حازمہ کے لئے بہت ہی اچھا ہوتا ہے آپ یہ ڈرنک ضرور استعمال کیجئے گا جب ہم روزوں کے افطار میں ہم فرائیڈ چیزیں کھاتے ہیں یا آئلی چیزیں کھاتے ہیں تو طبیعت بہت ہی بوجھل ہو جاتی ہے تو آپ یہ ڈرنک پی کر آپ محسوس کریں گے آپ بہت ہی خود کو فریش اور ہرکہ پھل کر محسوس کریں گے آپ کو بلکل بوجھ نہیں محسوس ہوگا میں نے اس کو چھان لیا ہے اگر آپ جاہیں تو آپ ایسے ہی اس کے کیوبز بنا سکتے ہیں لیکن اگر چھان لیں تو زیادہ اچھا ہے رمضان میں اور افطار میں اس طرح کی ہارمیڈ چیزیں آپ ضرور استعمال کریں بزاری چیزوں کے بجائے جو کہ مزرے صحت ہوتی ہیں یہ چیزیں آپ کو تندرست و طبانہ بھی رکھیں گے آپ کے روزے بھی بہت اچھے گزریں گے یہ میں نے اس کو دو تین گھنٹوں کے لیے فریج میں رکھ دیا تھا یہ اب میں نے نکال لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس فارم میں کیوب کی فارم میں آ جائے گا اب ایک زیپ لاغ بیک کے اندر ہم اس کو سٹور کر کے فریزر کے اندر رکھ دیں گے افطار میں آپ نے بس ایک دو کیوبز تھنڈے پانی کے اندر ڈالنے ہیں اور آپ کا ڈرینک ریڈی ہے امید ہے آپ کو یہ ٹپ پسند آئی ہوگی ٹپ نمبر تھری بہت ہی امیزنگ میں آپ کو پکوڑا مکس بنا کر دکھانے والی ہوں آپ نے بہت ساری بیسنگ کی ریسپیز دیکھی ہوں گی لیکن یہ آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت ہی مزے کے پکوڑے بنتے ہیں اس میں میں نے نمک ڈالیا ہے ایک چمچ سرخ میلچ ڈالی ہے تھوڑی سی ہردی ڈالی ہے یہ میں نے اس میں چاٹ مسالہ ڈالیا ہے دردری سرخ میلچ ڈالی ہے اور اس میں آپ اپنے پسند کے مطابق اپنے ٹیسٹ کے مطابق آپ وزن لے سکتے ہیں اس میں گسوری میتھی ضرور ایڈ کریں گسوری میتھی سے بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے یہ موٹی موٹی کوٹی ہوئی دھنیا ہے یہ پکوڑے بہت ہی مزے کے بنتے ہیں اور آپ کا ٹائم بھی بہت بچ جاتا ہے رمضان میں چھوٹی چھوٹی چیزیں ڈالنے سے بہتر ہے کہ آپ پہلے ہی مکس کر کے بیسن بنا کر رکھیں تھوڑی سی میں نے آخر میں اجوائن ایڈ کی ہے اب اس کو میں سٹور کر کے رکھ لوں گی رمضان میں بس آپ نے بیسن نکالنا ہے اس میں سبزیاں ایڈ کرنی ہے اور اس کو گھول لیں آپ کے پکوڑوں کا سمان ریڈی ہو چکا ہے ٹیپ نمبر فور جو کہ میں آپ کو رمضان کے لئے ریکمنٹ کروں گی گرین چٹنی ہے آپ ضرور بنا کر رکھیں یہ آپ دیکھیں میں نے تھوڑی سی سبز مرچے لی ہے یہ میں نے پودینہ لیا ہے ساتھ ہی دھنیا لیا ہے دو تین لیسن کے جوے لی ہے تھوڑا سا نمک ہے اور تھوڑا سا زیرہ ہے گرین چٹنی بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے جیسے کہ آپ دیکھیں پکوڑوں کے ساتھ استعمال ہوتی ہے دہی بلوں میں ہوتی ہے کوئی آپ نے چارٹ بنانی ہے چنہ چارٹ بنانی ہے تو گرین چٹنی آپ کی جب بنی ہوگی تو آپ کے سمان جھٹ پٹ ریڈی ہو جائے گا آپ کو ایکسٹرا محنت نہیں کرنی پڑے گی آپ اس کو پورا رمضان کے لئے بھی بنا کے سٹور کر سکتے ہیں یہ بلکلی خراب نہیں ہوگی تھوڑے تھوڑا پانی ڈال کے ہم نے اس کو بلینڈ کر لیا ہے اب ہم نے اس کے کیوبز بنا لینے ہیں تاکہ ہم سٹور کر سکیں پورے رمضان کے لئے یہ دیکھیں میں اس میں موڈ میں یہ سارے میں نے ایڈ کر لیا ہے دو تین گھنٹے کے لئے میں نے اس کو فریزر میں لکھا تھا دیکھیں اس کے کیوبز بن چکے ہیں سارے کیوبز میں نکال کے آپ کو دکھاتی ہوں آپ نے بس کرنا یہ ہے رمضان میں جب آپ کو چٹنی بنانی ہو رائتہ بنانا ہو آپ نے ایک پیالہ دہی کے اندر دو کیوبز مکس کرنا ہے اور آپ کا رائتہ ریڈی ہو چکا ہے جیسے کہ گرین چھٹنی چاہیے ہوتی ہے دہی بھلے کے لئے تو بھی آپ اس کو بہت آسانی سے یوز کر سکتے ہیں زپ لک بیک کے اندر محفوظ کر دوں گی امید ہے آپ کو یہ ٹپ بھی پسند آئی ہوگی ٹپ نمبر فائیو جو کہ میں آپ کو بہت زیادہ ریکمینڈ کروں گی رمضان میں آپ یہ ڈرنک ضرور استعمال کریں بادام آپ نے لینے ہے اور ان کو بھگو دینا ہے پوری رات کے لئے ساتھ ہی آپ نے دو تین لائچی بھی اس کے اندر ایڈ کر دینی ہے خوشبو کے لئے اور یہ بادام میں نے رات کو بھگو دیئے تھے صبح میں ان کب چھلکہ اتار لوں گی یہ ڈرنک آپ رمضان میں استعمال کریں اور آپ دیکھیں گے آپ کی طبیعت بہت ہی چست و طوانہ رہے گی روزوں میں آپ کو بلکل بھی تھکن محسوس نہیں ہوگی نہ آپ کی جسم میں درد ہوگا کیونکہ کمزوری کی وجہ سے ہوتا ہے بادام چھیل کے میں نے بلینڈ کر دیا ہے پیسٹ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل فائن پیسٹ آپ کو چاہیے اس میں آپ نے کوئی ذرات نہیں چھوڑنے اور اس کو فریز کرنے کے لئے میں اس کے کیوبز بنانے کے لئے اس کو یہاں پہ فیل کر لوں گی اور فیل کرنے کے بعد آپ یہ دیکھیں کچھ ہم نے بڑے کیوبز بنائے ہیں کچھ چھوٹے بنائے ہیں اب اس کو میں فریزر کے اندر رکھ دوں گی یہ دیکھیں میں نے اس کو پوری رات کے لئے فریزر کے اندر رکھ دیا تھا اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کے بہت ہی فائن کیوبز بن چکے ہیں زپ لاؤک بیک کے اندر اس کو سٹور کر کے رکھیں رمضان میں آپ نے کس طرح کے ڈرنک بنانی ہے میں نے ایک باہر ڈکھ لیا میں آپ کو بنا کے دکھاتی ہوں آپ اس کو دودھ میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو اب بنا آپ کا شربت بھی بنا سکتے ہیں پانی کے اندر بھی آپ اس کو ایڈ کر سکتے ہیں تھوڑا سا آپ نے جامشیری ڈالنا ہے بہت ہی امیزنگ ڈرنک ریڈی ہو چکی ہے امید ہے آپ کو ٹپ پسند آئی ہوگی اللہ حافظ